دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بینگن کا بہت سیکریٹ جس کو آپ نہ کر کے آپ اپنے بینگن کے پودے سے بار بار فل پرابٹ کر سکتے ہیں بہت سارے معاملوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک بار بینگن کے پودے پر فل آتے ہیں اور اس کے بعد میں فل آتے ہی نہیں لیکن دوستو آج کے یہ جو ویڈیو میں ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے اس طریقے سے آپ اپنے بینگن کے پودے پر فری میں بار بار فل پرابٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے بہنگن کے لیے ایک خاص فٹی لائر جو کی بہت ہی سستہ ہوگا تو دوستو آپ ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو لاشٹ تک ضرور دیکھیں اس کے علاوہ دوستو اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسٹارٹنگ سے بہنگن کے پودوں کو کس طریقے سے سورو سے ریڈی کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے دوستو بہنگن کے پودے کی سیڈڈنگ تیار کر لی جاتی ہے کسی بھی کوکو پیٹ میں یا پھر ریبر سینڈ میں اور برمی کمپوشٹ میں آپ سیڈڈنگ کو تیار کر لیں اس کے بعد میں دوستو اس کو بڑے پورٹ میں جو آپ کی سیڈڈنگ تیار ہو اس کو بڑے پورٹ میں سیفٹ کر دیں بڑے پورٹ میں کس طریقے کی آپ کو مٹی ریڈی کرنی ہوگی چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو اپنے گارڈن کی مٹی 40% اور جو ندی کی ریتھ ہوتی ہے وہ 30% اس کے علاوہ واقعی کا ورمی کمپوشٹ تینوں کو دوستو اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں پورٹ میں بڑیں اور جو آپ کی سیڈڈنگ ڈیڈی ہے اس کو اس مٹی میں ٹرانسپلانٹ کر دیں سیفٹ کر دیں اس کے بعد میں دوستو ایک بات کا یہاں پر یہ دھیان رکھیں جیسے ہی پودہ بڑھنے لگتا ہے تو بیماریاں بھی بہت تیجی سے حملہ کرنے لگتی ہیں سب سے زیادہ دوستو ہوتا ہے اٹیک پاوڈر ہی ملٹی ہوگا تو اس کو دور کرنے کے لیے آپ کسی بھی فنگی سائٹ کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر جو گارڈنگ میں نیو آئل یوچ کیا جاتا ہے اس کا بھی سپری کر سکتے ہیں ہر 10 سے 15 دن کے انتحال پر اس طریقے سے دوستو آپ کا پودہ ہیلتی رہے گا اور ایک دم بڑھتا رہے گا اور اس پر فرود آنے کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کے بعد میں دوستو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں جیسے ہی آپ کے پودے پر فول آنے لگیں تو آپ کو اس ٹائم خاص طور سے پانی کا دھیان رکھنا ہوگا جیسے ہی جب فول آتے ہیں تو آپ زیادہ پانی نہ دیں اوگر والٹنگ کے ویسے یہ دھیرے دھیرے فول ٹوٹ کر گرنے لگتے ہیں اور آپ کے پودے پر فل بہت ہی کم بندے ہیں اگر دوستو آپ کے پودے پر بہت زیادہ فول آتے ہیں لیکن فل میں کنڈ بٹ نہیں ہو پاتے تو اس کا ایک کارار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے یہاں پر جو پولینیسن والے کیر ہوتے ہیں مدومکیاں، تتلیاں یا پھر دوسرے جو پولینیسن والے کیر ہوتے ہیں وہ نہیں آتے ہیں اچھے سے آکرسط نہیں ہو پاتے ہیں تو ان کو آکرسط کرنے کے لیے آپ کو سہت کا اسپری کر سکتے ہیں سہت کے اسپری کرنے سے مدومکیاں یا پھر تتلیاں آکرسط ہو کر کے آپ کے گھر گارڈن میں کافی زیادہ آنگی اور جو اپنا ان کا کام ہوتا ہے پولینیسن کا وہ کرنے لگتی ہیں لیکن پھر بھی نہیں آتی ہیں تو آپ ہینڈ پولینیسن کی بھی مدد لے سکتے ہیں ہینڈ پولینیسن کرنے سے بھی آپ کے جو پھول ہیں وہ پھل میں کنڈ بٹ ہو جاتے ہیں تو چلی دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں گملوں میں لگے بینگن کے پودوں کو کونسا آپ کو فرٹی لائر یوز کرنا ہوگا تو دوستو دس سے پندرہ دن کے انترال پر آپ برمی کمپوشٹ بارینجس کے گملوں میں کم سے کم پجاز گرام اور اس کے علاوہ دوستو جو ہم نے آپ کو بتایا تھا مچٹر کیک کا جو لکڑ فرٹی لائر اور کنڈے کا دوارہ جو فرٹی لائر بتایا تھا آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں خالی اس کے یوز کرنے سے ہی آپ کے پودے کی گروت اچھ رہے گی اور اس پر فل آنے کے چانس بہت زیادہ ہوں گے تو چلی دوستو اب ہم جان لیتے ہیں اس ویڈیو کا وہ سیکریٹ جو کہ آپ اپنے ان بینگن کے پودوں سے بار بار فل پرات کر سکتے ہیں جیسا کہ دوستو آپ سامنے دیکھ پا رہے ہیں یہ جو کٹ کے نسان ہیں دو یہ کٹ کے نسان اس لیے ہیں دوستو جیسا ہی پودے نے فل دینا مند کر دیا تھا ہم نے اس کو یہاں سے کٹ کر دیا تھا اس کے بعد میں یہ نئی تین برانچیں نکلیں اور ان تین برانچوں پر پھر سے فل آنے لگے تو دوستو بینگن کے پودے سے زیادہ فل لینے کے لیے یا پھر بار بار فل لینے کے لیے آپ کو اس کی کٹائی چھٹائی کرتے رہنا ہوگا اس سے نئی نئی جو برانچیں نکلیں گے ان پر بہت زیادہ فل اور فون آلے لگتے ہیں تو دوستو آپ کو صرف یہی آسان سا کام کرنا ہوگا تو امید ہے دوستو آپ کو اس ویڈیو کی یہ جانکاری جرور پسند آئے ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستو ساتھ سیئر کرنا بلکل نہ ہوگی